تو دوستو کبھی کسی بھی گھر کو آپ خریدیں تو بہت دھیان سے اس کا نرکشن کریں کیونکہ اس کے بھیتر کوئی اور بھی ہو سکتا ہے یہ دیکھئے یہاں کھڑکی پر ایک مہاراج جی ہے یہ لڑکی بہت ہی بیوٹی فل ہے اور بہت ہی بیوٹی شوٹی ریکارڈ کر رہی تھی لیکن تب ہی بھائی صاحب اس کے پیچھے آگئے دیکھئے دھیان سے ارے بھائی اوہ بھائی ادھر ہم بھی ہے اوہ بھائی ہم بھی ہے یہاں پہ یہ دیکھئے بھائی صاحب نے فریش لائٹ لگائی اور جیسے ہی سیل فی لی پیچھے سے ایک اور بھائی صاحب یہاں اپنے موجودگی درج کرانے کے لیے آگئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہاں پہ ایک نیا بچہ آیا ہے اس سنسار میں اور اس کی خوش سب بانٹ رہے ہیں سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور پیچھے سے یہ دیکھئے یہاں کوئی اور بھی آیا ہے سیلیبریٹ کرنے یہاں ان سے دیکھیں وہ پتہ چوتا ہے یہ شاید اس کی بچ لیے جنہی بھی گائی سینڈ رہی ہوگی جو اس جنہی میں اسے دیکھ میں واپس آئی ہے یہ دیکھئے اور یہ دیکھئے یہاں پر ایک چوڑیل گانا گا رہی ہے اور یہ بھائی صاحب دیکھ رہے ہیں پھر گانے کی آواز آ رہی ہے لیکن یہ گانے والی نہیں دکھ رہی ہے اس لیے میں نیٹویشن میں جاتا دیکھتا ہوں یہ کون ہے اور جیسے ہی بھائی صاحب نیچے گئے سائیڈ سے دیکھا تو ایک چھوٹی سی جھلک دکھی ہے اس چوڑیل کے ہاتھ دیکھے ہے اور تھوڑا سا چہرہ دیکھا ہے جسے دیکھ کر بھائی صاحب کا چہرہ اڑ چکا ہے اور بھائی صاحب اڑٹے پیر یہاں سے دم دبا کے بھاگ چکے ہیں یہ دیکھئے ایکسکیوز می پلیز اور یہ دیکھئے کبھی بھی آپ بھیڑ میں بیٹے ہو تو میڈل فنگر نہ دکھائیں کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کے میڈل فنگر دیکھ کے کوئی اور بھڑک جائے یہ بھائی صاحب میڈل فنگر کھڑی کر رہے ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کی کیا کیا کھڑی ہونے